ٹک ٹاکر سندل خٹک بھی انتخابی دنگل میں کود پڑی کاغذاتی نامزدگی جمع کرا دیئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز ٹک ٹاکر سندل خٹک بھی انتخابی میدان میں کود پڑی اور انہوں نے خیبر پختون خاص خواتین کی مخصوص نشست کے لیے کاغذاتی نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے سندل خٹک کا کہنا تھا کہ کس سیاسی جماعت سے وابستہ ہو ابھی نہیں بتا سکتی میرے ابائی علاقے میں مسائل ہے ان کے حل کے لیے میدان میں نکلی ہو ٹک ٹاکر کا کہنا تھا کہ خواتین کو اختیار بنانا میرا مقصد ہوگا گیس ہمارے علاقے کی ہے لیکن ہمیں گیس نہیں ملتی خواتین کو گیس بجلے اور پانی کے مسائل کا سامنا ہے ہمارے علاقے میں سڑکے ادوری بنا کر چوڑ دی گئی ہے مجھے عوام کی حمایت حاصل ہے جیت کر اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کروں گی بہت شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم پی نیوز ایم پی نیوز سوات سمیت ملکی اور غیر ملکی خبریں آپ تک پہنچائے سب سے پہلے دن بھر کی تازہ درین خبریں ہو یا عوامی مسائل ہو ایم پی نیوز کی سکرین پر سب سے پہلے سیاسی میدان ہو یا ہو کھیل کا میدان ہم پہنچائیں گے سب سے پہلے خبر ایم پی نیوز پر اب آپ کی آواز بنے گا ایم پی نیوز سب سے پہلے تو ابھی پیس بک پر اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ایم پی نیوز کو